اسلام علیکم لائیو سٹاک اینڈ ویڈ میڈیسن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پنک آئی ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیو میں پنک آئی کی بیماری کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ پنک آئی کیسے ہوتی ہے کون سے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے کتنی سٹیجز ہیں اس بیماری کی تو یہ سب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو اب چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف یاد رہے کہ پنک آئی بیکٹیریل ڈیزیز ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہم مختلف انٹی بائٹک لگا کر کرتے ہیں آپ پنک آئی کی بیماری میں اوکسٹی ٹیٹرا سائیکلین ایل اے استعمال کریں گے جیسے اوکسٹرا ایل اے انجیکشن جو فیٹرو کمپنی کا ہے اس کا لارج انیمل میں دوز ایک ایمل پر ٹین کیجی باڈی ویٹ ہے مطلب لارج انیمل کو آپ پچیس سے تیس ایمل لگا سکتے ہیں روزانہ انٹرامسکلر یعنی گوشت میں یہاں ہم آپ کے ساتھ ایک دوسری انٹی بائٹک انجیکشن بھی شیئر کر رہے ہیں جس کو یوز کر کے ہم نے بہت آؤٹسسنڈنگ ریزلٹ حاصل کیے ہیں اس پروڈک کا نام ہے نی فلور نی فلور انجیکشن جو کہ براد اسپیکٹرم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری خصوصیات کا بھی حامل انجیکشن ہے نی فلور میں شامل ہے فلور فینی کال 300 ایم جی پار ایمل یہ انجیکشن تیس منٹ میں جانور کے پورے خون میں شامل ہو جاتا ہے خون میں شامل ہو کر یہ سب سے پہلے جانور کے جسم میں موجود بیکٹیریا کی گروت کو روکتا ہے اس کے بعد جانور کے جسم میں موجود یعنی کہ بچ جانے والے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کرتا ہے اس کی دوزج کی بات کریں تو ایک ایمل پندرہ کیجی باڈی ویٹ کے لیے کافی ہوتا ہے مطلب تین سو کیجی کے جانور کو بیس اسی کافی ہوگا یاد رکھیں کہ اس کو بیس ایمل ایک سائیڈ پر نہ لگائیں آپ نے دس ایمل نی فلور انجیکشن انٹرامسکولر رائٹ سائیڈ پر لگانا ہے دس ایمل نی فلور انجیکشن انٹرامسکولر لیفٹ سائیڈ پر لگانا ہے درد بخار اور سوجن سے جانور کو ریلیو دینے کے لیے آپ انجیکشن میلو نیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ادر کنٹریز میں پنک آئی ڈیزیز کے لیے انٹی بائٹک انجیکشن کے علاوہ ایکسٹرنل یوز کے لیے بہت سی پروڈکٹ اویلیبل ہیں جیسے کہ پنک آئی اسپری بغیرہ مگر ہمارے پاس ہربل پروڈکٹ کے علاوہ کوئی پنک آئی اسپری موجود نہیں ہے تو فیلڈ کنڈیشن میں ہم جو کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہے ہیں آپ ارکے گلاب کی بوٹل لے کر اس میں بوریک ایسٹ پاورڈر بوٹل کے حساب سے شامل کر لیں پھر اس کو اچھی طرح ہلا کر دن میں تین بار جانور کی آنکھوں میں ڈال دیں یا بوٹل پر اسپریے کا نوزل لگا کر اسپریے کریں انشاءاللہ آپ کا جانور دو سے تین دن میں مکمل ٹھیک ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں اگر کسی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ